السلام علیکم میڈم شہر زینر کی طرف سے شہنہ پرمین آپ کا سوگت کرتی ہیں دیکھیں فرینڈز آج ہم اپنی ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا سا پیٹن بنا کے لیے کیا ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے آئیو آپ کو یہ بہت ہی پسند آئے گا اور یہ بنانے میں بہت ہی ایزی ہے بہت جل بن جاتا ہے یہ پیٹن فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی فیملی میمبر کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کوئی اس کو نہ نام ہو لیں تو چلیے time waste نہ کرتے ہوئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس دیزائن کو بنانے کے لیے پہلے ہم ایک نوٹ لگائیں گے نوٹ لگانے کے بعد اس میں ہم نے بارہ نمبر قریشہ حک کا استعمال کر آئے دیکھیں ہم یہاں پہ پہلے 36 چینے بنائیں گے ایک بن گئی ہماری دو تین چار پانچ اس طرح سے ہمیں 36 چینے کاؤنٹ کرنی ہے پانچ چھ سات تو اس طرح ہم پہلے 36 چینے کاؤنٹ کر لیتے ہیں 36 چینے بنانے کے بعد اب ہم ایک چین ایک چٹا لیں گے اور اس کے پرابہ چین میں اس طرح سے ہم ایک سنگل کریشہ بنا دیں گے پھر اب ہم چار چینے بنائیں گے ایک دو تین چار چار چینے بنانے کے بعد دیکھیں نیچے سے ہم تین چینے چھوڑیں گے ایک دو تین چینے چھوڑنے کے بعد چوتھی چین میں ہم اس طرح سے سنگل کریشہ بنائیں گے پھر چار چینے بنائیں گے پھر نیچے سے ہم تین چھوڑیں گے ایک دو تین تین چھوڑنے کے بعد چوتھی میں ہم سنگل کریشہ اس طرح سے بنا دیں گے تو اس راؤنڈ کو ہم اسی طرح کمپلیٹ کرنا ہے دیکھیں پہلے ہم چار چینے بنائیں گے ہم نیچے سے تین چھوڑیں گے اور چوتھی میں ہم سنگل کریشہ اس طرح بنا دیں گے تو اس راؤنڈ کو ہم اسی طرح کمپلیٹ کرتے ہیں پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں ہمیں یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لینے ہیں دیکھیں پوری طرح ہماری راؤنڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہاں پہ لاشٹ میں جوئنڈ کرنے کے بعد یہ چین بنانی ہے اپنے وکر چین میں ہم نے اسٹیچ کری تھی اس میں ایک سنگل کریشہ بنا لینے ہیں اس طرح سے دیکھیں اس طرح سنگل کریشہ بنانے کے بعد اب ہم دو چینے بنائیں گے یہاں پہ ایک اور دو دو چینے بنانے کے بعد پر ٹوالے لپ میں ڈال کے اس طرح سے سنگل کریشہ بنا دینے ہیں دو چینے بنانے کے بعد اور پھر کریشہ پہ پھندہ لے کے نیکسٹ والی میں نیکسٹ والے لپ جو ہے ہمارا اس میں ہمیں تین بار ڈبل کریشہ بنانی ہے ایک دو تین تین بار ڈبل کریشہ بنانے کے بعد سرکت تین چینے بنائیں گے ہم اس طرح سے اور پھر اسی والی لپ میں ڈال کے اسے اس طرح جائنڈ کر دیں گے لیکن اس طرح پھر تین چینے بنائیں گے ہم اور پھر اسی لپ میں ہمیں تین بار اور ڈبل کریشہ بنانے گے تین بار ڈبل کریشہ بنانے گے ہم نے پھر نیکسٹ والے لپ میں لے کے اسے اس طرح جائنڈ کریں گے پھر اب ہم یہاں پہ تین چینے بنائیں گے تین چینے بنانے کے بعد نیکسٹ والے لپ میں اسے ہمیں اس طرح سے لے کے جائنڈ کرنا ہے دیکھیں اس طرح جائنڈ کرنے کے بعد اس طرح جائنڈ کرنے کے بعد اب ہم پھر ایشہ پہ بل لیں گے اور نیکسٹ والے لپ میں لے جا کے اسے ڈبل کریشہ بنائیں گے اس میں ایک بنائیں گے دیکھیں دو اب یہ ڈیزائن ہمارا بننا چالو ہو گیا ہے پھر اب تین چینے بنائیں گے ہم اسی لپ میں ہم اسے اس طرح سے جائنڈ کریں گے تین چینے بنائیں گے پھر اسی لپ میں ہم تین بار ڈبل کریشہ اور بنائیں گے دیکھیں اس طرح سے بنانے کے بعد اب ہم اس والی لپ میں اسے اس طرح سے جائنڈ کریں گے سنگل کریشہ سے پھر تین چینے بنائیں گے پھر نیکسٹ والی لپ میں ہم سنگل کریشہ سے جائنڈ کریں گے دیکھیں اس کے برابر والی لپ میں جا کے ہم تین بار ڈبل کریشہ بنائیں گے دیکھیں تین بار ڈبل کریشہ بنانے کے بعد تین چینے بنائیں گے اس میں ہی جائنڈ کریں گے جیسے ہم آگ پیچھے بھی کرتے آ رہے ہیں دیکھیں اس طرح سے اسے جائنڈ کرنے کے بعد تین چینے بنائیں گے اور پھر اسی لپ میں تین بار ڈبل کریشہ اور بنائیں گے دیکھیں اس طرح سے تین بار ڈبل کریشہ بنانے کے بعد اب ہم اس کو اس میں لے کے سنگل کریشہ سے جائنڈ کریں گے اور پھر دو چینے بنائیں گے دو چینے بنانے کے بعد یہ لاشٹ میں جو ہم نے سنگل کریشہ بنائی تھی اس میں لے جا کے اسے اس طرح سے جائنڈ کر دیں گے دیکھیں اب ہم یہاں پر تین چینے بنائیں گے اور اپنے ووک کو ٹرن کریں گے دیکھیں اس طرح سے اپنے ووک کو ٹرن کریں گے اب دیکھیں ہاں پر ہمیں جو ہم نے دو کی چین بنائی ہے دیکھیں یہ جو ہمارا لوپ ہے دو کی چین کا اس میں ہمیں دو بار ڈبل کریشہ بنانے گے دو بار ڈبل کریشہ بنائی ہم نے دو بار ڈبل کریشہ بنانے کے بعد دو بار ڈبل کریشہ بنانے کے بعد اب ہم یہاں پر تین چینے بنائیں گے ایک دو تین تین چینے بنانے کے بعد یہ جو ہم نے اس پتی کے جو جوائن کرنے کے لیے تین چینے بنائی تھی اس کے لاشٹ میں اس طرح سے ہمیں یہاں پہ سنگل پریشیں بنانی ہیں دیکھیں اس طرح پھر پاک چینے بنائیں گے ہم پاک چینے بنانے کے بعد چینے بنانے کے بعد اب ہم اس کو یہ جو ہماری اس والی پھندی کی فرسٹ والی چین ہے اس میں ہمیں اس طرح جو ہم نے چین بنا رکھی ہے اس میں اس طرح ہمیں جوائن کریں گے دیکھیں اس طرح ہم جوائنٹ کریں گے جوائنٹ کرنے کے بعد یہ ہماری ہرڈ رو چل لائیے اب ہم تین چینے بنائیں گے تین چینے بنانے کے بعد پریشیا پہ بل لیں گے یہ جو ہم نے تین چینوں کا اس پیس بنایا تھا اس میں ہم بیچ میں ڈالیں گے اس طرح سے اور تین بار ڈبل پریشیا بنائیں گے ایک دو تین اس طرح سے ہمارا کچھ ڈیزائن بن گئی ہے ریڈی ہوتا جائے گا تو اسی طرح سے اب ہمیں تین چینے بنا کے اس والے پتی کے چین میں جوائنٹ کرنا ہے اس طرح سے پھر ہم پچ چینے بنائیں گے پچ چینے بنانے کے بعد اس والی پتی کے چین میں اس طرح سے ہمیں جوائنٹ کرنا ہے دیکھیں اس طرح ہمارے یہ ڈیزائن بنتا با آئے گا پھر ہمیں تین چینے بنانا ہے تین چینے بنانے کے بعد دیکھیں اس میں ہمیں تین بار ڈبل پریشیا بنانا ہے ایک دو اور یہ تین دیکھیں اس طرح سے ہمیں پوری اپنے ڈیزائن ریڈی کرنا ہے پھر تین چینے بنانا کے ہم اسے یہاں جوڑیں گے پچ چینے بنانا کے یہاں جوڑیں گے پھر تین چینے بنانا کے یہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے thì ہم نے تین چینے بنا کے یہاں جوڑا پھر تین چینے بنانا کے جوڑا پچ چینے بنانا کے اس میں جوڑا اور تین چینے بنا کے ہم نے ہماری دو سنگل کریشیا بنانا کے ہم نے یہ جائنا کر VARsters ہم نے 2 دول سنگل کریشیا بنانا ہے 直ちتے ہیں ہم نے آئے پہاں لی میں پھر ہم نے دو بار elles ڈبل دول کریشیا بنانا لی بھر آئے پر ہم نے ان چلے دو بار دبل کریشیا بنانا ہے ہم نمنی vard ethical Dance جو ہم نے بنائی تھی اس میں بنانا ہے تو اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزین دیکھی تین دیول قریشی ادھر آئیں ہماری اور تین دیول قریشی ہم نے ادھر بنائی اور بیچ میں ہمارے اس طرح سے ایزین دن تب آیا ہے اب ہم اپنے گوک کو ٹین کریں گے دیکھیں اس طرح سے ایک چین بنانے کے بعد چین بنانے کے بعد اب ہم اس کے برابر والی جگہ پہ اس کے برابر میں ایک سنگل قریشی بنا لیں گے اس طرح سے پھر دو چینیں بنائیں گے ایک دو دو چینیں بنانے کے بعد اس والی چین میں ہمیں اسے لے جاتے ہیں اس طرح سے سنگل قریشی سے جوائن کرنا ہے دیکھیں اس طرح جوائن کرنے کے بعد اب ہم قریشی پہ بل لیں گے اور یہ جو ہمارے پات چینوں کا لوک ہے اس میں ڈالتے ہیں ایک دو تین تین بار دبل قریشی بنائی ہم نے تین چینیں بنائیں گے تین چینیں بنانے کے بعد اس میں ہی اسے ہم جائن کر دیں گے اس طرح سے دیکھیں پھر تین چینیں لیں گے ہم تین چینیں لیں گے بار اسی ہی لوپ میں ڈال کے ہمیں تین بار دبل قریشی اور بنانے ہیں دیکھیں ایک دو تین بار بننے کے بعد اب دیکھیں ہم اس میں ہماری یہ والی چینیں چین سے اس میں لے جا کے اس طرح سے جوائنٹ کر دیں گے اور پھر تین چینیں بنائیں گے تین چینیں بنانے کے بعد اس والی لوپ میں سے لے جا کے ہم جائنٹ کر دیں گے تو اس طرح سے یہ ہمارا ڈیزائن بننا چال ہو رہے گا اسی طرح سے ہمیں اب اس والی لوپ میں ہی بنانا ہے دیکھیں اب ہم نے قریشی پہ بل لے کے پہلے تین دبل قریشی بنانی ہے دیکھیں تین دبل قریشی بنائیں ہم نے اب تین چینیں بنائیں گے اس میں ہی اسے ہم جائنٹ کر دیں گے چین کو اسی لوپ میں پھر تین چینیں بنائیں گے ہم پھر اسی لوپ میں ڈال کے ایک پتی اور بنائیں گے ایک دو تین دیکھیں تین بنانے کے بعد دیکھیں اب ہم اس لوپ میں اسے جوڑیں گے دیکھیں سنگل اب کسی طرح سے آپ کو یہ آگے تک بناتے جانا ہے یہ میں نے چھوٹا سا پیٹن آپ کو بنا کے دکھایا ہے آپ اسے سٹارڈر میں آپ اپنی مرسی کے کارڈنگ اس میں یہ کسی بھی چیز میں بنا کے ڈال سکتے ہیں دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس میں دیکھیں دیکھیں تین بنانے کے بعد دیکھیں جس طرح سے ہم نے یہ پتی بنائی ہیں اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ پتی بنانی ہیں اور یہاں جوئن کرنا ہے پھر یہاں پہ دو چینے بنا کے ہمیں اس لاشٹ میں جوئن کرنا ہے چلیئے اسی طرح سے ہم بناتے ہیں پھر یہاں پہ آکے آپ کو دکھاتے ہیں اب یہ ہماری پوری رو کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ ڈیزائن ہمارا بننا سٹارٹ ہو گیا ہے دیکھیں پہلے ہم نے یہ والی رو کمپلیٹ کری جس طرح سے ہم نے یہ رو کمپلیٹ کری تھی اسی طرح سے ہم نے یہ رو بھی کمپلیٹ کری اب دیکھیں ہم یہاں پہ تین چینیں بنائیں گے ایک دو تین تین چینیں بنانے کے بعد جس طرح سے ہم نے یہاں پہ تین چینیں بنائیں تھی پھر دو written تو اسی طرح سے ہمیں یہاں پہ بھی دو بار written وقت isia Good ایک چین ko Salesforce تو دیکھیں ایس طرح سے ڈیل وقت dough اب دیکھیں جیس لوگ personagem دائیں ماں پھر ہم نے اس والی کورنر پہ ہم نے جائنڈ کر رہا تھا اسی طرح سے اب ہمیں یہاں پہ بھی تین چینے بنانی ہیں اور اس والی چین کے کورنر پہ ہمیں اسے جائنڈ کرنا ہوں تو سیم پروسس سے آپ اسے اسی طرح بنا کے کنٹینیو رکھیں دیکھیں پھر اب ہم یہاں پہ پچ چینے بنا کے اس جوہاں پہ جائنڈ کریں گے تین چینے بنا کے تین بار ڈبل پریشے اس طرح سے بنائیں گے ہم میرے میں ہم نے اس والی رو میں اس والی رو میں تین کی چین بنا کے یہاں پہ جائنڈ کرنا یہ sabemos پھر checkz ہیں بنا کے ہمیں پر زائنڈ کرنا ہے پھر پچے چینے بنائے ہمیں اس والی جگہ پہ جائنڈ کرنا ہے پھر تین چینے بنائے ہمیں یہاں پہ اس طرح سے تین بار ڈبل پریشے بنائنا پھر تین چینے بنائے ہم یہاں جائنڈ کریں گے تو سیم پروسس سے اسی طرح سے ہی پیٹن کو آپ چتہ بڑا چاہے اتتہ بڑا بنا سکتی ہیں اور کسی بھی چیز میں اسے ڈال سکتی ہیں تو چلی ہم آگے اور تھوڑا آپ کو بنا کے پھر دکھاتے ہیں کہ یہ بننے کے بعد کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ ڈیزائن کچھ اس طرح سے بن کے ہمارا ریڈی ہوگا آئی ہوپ آپ کو یہ ڈیزائن میرا بہت پسند آئے گا اگر پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور میری اپنے فیملی میمبر کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں thank you very much السلام علیکم